حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب مرہومہ کی روح کو حدیعہ سواف فرماتے ہیں پسرگان عزیز اور برادران ایمان عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہدہ علیہ السلام آپ کی بابرکت خدمت میں حقیقت موت اور قرآن مجید کے عنوان سے جس گرامی ترین آیت قرآنی کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ مقدس اور متاہر آیت کلم الہی کے چھپنوے سورہ یعنی سورہ مبارکہ الواقعہ کی ایک سٹھوی آیت اس آیت کی خاصیت اور خصوصیت یہ ہے کہ کائنات کے پروردگار نے مختصر ترین خوبصورت الفاظ کے ذریعے وسیع ترین موت کے مفہوم کو بڑا جمیل بنا کر پیش کیا ہے انسانی طبیعت بشری فطرت اور آدمی عادت سے قریب ترین کر کے مفہوم موت کو اتنا سجایا اور اتنا خوبصورت بنایا کہ ہر انسان موت سے معنوس ہوتا ہوا نظر آیا آپ جانتے ہیں اور آپ کے ازہانِ آلیہ میں یہ بات راسخ ہے اور محفوظ ہے کہ ہمارے علماء خطباء ذاکرین مقررین مجتہدینِ کرام شورہِ اعظام مفکرین محققین اور مقتدر شخصیات جب بھی موت پر گفتگو کرتے ہیں یا موت کے حوالے سے اپنے افکار و نظریات اور اپنی تحقیق اور اپنی ریسرٹ پیش کرتے ہیں تو کائنات کے مذائب کا جائزہ لیتے ہیں اور دنیاوی کتابوں کو حوالے کے طور پر ریفرینس کے طور پر اور سند اور ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں اس دھرتی کے اوپر اس مادرِ گیتی کے سینے پر آج جتنی بھی اقوام ہیں جتنی بھی ذاتیں ہیں اور جتنے بھی ممالک اور مذائب اور ریلیجنس اور نظریات اور تصورات اور جتنے بھی کنسپس ہیں اقائد ہیں ان سب میں موت کا تصور پایا جاتا ہے موت کا کنسپ ہر مذہب کا اپنا کنسپٹ ہے تصور ہے آسمانی کتابیں ہوں یا زمینی کتابیں ہوں سب میں موت کا تذکرہ ملتا ہے تورہ بڑی اہم کتاب ہے حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی سرکار دو عالم کی آمد سے پچیس سو سال پہلے اس کا نزول بتایا جاتا ہے اس کتاب کے اندر بھی مفہوم موت پر بڑے بیانات ہیں اور بڑی وضاحتیں ہیں اور بڑے تفاصیل ہیں غور کریے گا اس کے بعد زبور ہے زبور حضرت دعوت کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی اس کے اندر بھی موت کی میننگ موت کا مفہوم موت کا ترجمہ اور موت کی حقیقت اور صداقت بیان کی گئی ہے انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی انجیل کے اندر بھی موت کے حقائق کو موت کی سچائیوں کو موت کی صداقتوں کو بیان کیا گیا ہے دنیاوی کتابیں زمینی کتابیں رامائن رامائن کے اندر موت کا تذکرہ ہے مہا بھارت اگر آپ دیکھیں تو وہ موت کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آتی ہے آگے بڑھیں ویدوں کے اندر چاہے وہ رگ وید ہو یا یجر وید ہو یا سام وید ہو یا کوئی سی بھی وید ہو اس کے اندر بھی موت کا تذکرہ ہے آپ اگر دیکھیں اوستہ زند پازند لوگوں کی ریسرچیں تحقیقات نتائج محاصل اور ریزلٹ سب موت کے اوپر گفتگو کرتے ہیں لیکن آج تک موت کی کوئی وضاحت نہیں کر سکا ہے قرآن مجید کو یہ شرف حاصل ہے اور کریے گا اللہ کی آخری کتاب کو یہ فخر یہ افتخار یہ ناز اور یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے موت کو ایک لقب دیا ہے ایک ٹائٹل دیا ہے آپ قرآن میں بھی اگر پڑھیں تلاوت کریں قیرت کریں قرآن سے تقرب حاصل کریں نزدیکی حاصل کریں اللہ کی رضا کی تلاش میں اگر آپ قرآن کی ورک گردانی کریں تو آپ کو حقیقت سے آگاہی ہوگی کہ قرآن نے بھی موت کے بہت سارے نام بیان کیے ہیں عجل موت کو کہتے ہیں وفات موت کو کہتے ہیں انتقال موت کو کہتے ہیں توجہ کریے گا ہے کہ نہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں رہلت موت کو کہتے ہیں موت کے بہت سارے نام ہیں لیکن اس آیت میں اللہ نے جو موت کا نام دیا ہے وہ طبیعت سے اتنا قریب ہے کہ اسے کوئی نظرانداز نہیں کر سکتا اللہ نے کہا ہم نے موت کو تمہارا مقدر بنا کر تمہارے درمیان مقرر کر دیا ہے یعنی قرآن نے موت کو کیا ٹائٹل دیا کیا لقب دیا کیا تخلص دیا کیا شناغ دی کیا پہچان دی کیا علامت دی کیا رخ دیا کیا پہلو دیا کیا انگل دیا موت کو اور کیا وضاحت دی ہے اللہ نے قرآن میں قدر نہ ہم نے تمہاری تقدیر بنا دیا ہے ہم نے موت کو مقدر بنا دیا ہے توجہ چاہ رہا ہو تقدیر بنا دیا ہے موت کو اب اپنی تقدیر چاہے بنا لے چاہے بگا لے اور گریے گا موت مقدر ہے موت تقدیر ہے بہت طولانی گفتگو نہیں کرنا ہے مگر بڑی اہام منزلیں آپ کے سامنے آیات قرآنی کی بنیاد پر تھوڑی دیر کے لیے پیش کرنا چاہوں گا موت کو اللہ نے کیا کہا تقدیر آدمیت کی تقدیر موت انسانیت کی تقدیر موت بشریت کی تقدیر موت موت کو مقدر بنایا تقدیر اب بتائی یہ تقدیر سے کونسی طبیعت معنوس نہیں سارا معاملہ تو تقدیر کا ہے نا صاحب زادی فیل ہو گئے کا تقدیر خراب تھی رشتہ تیہ ہوا ختم ہو گیا کا تقدیر خراب تھی بزنس بیٹھ گیا کہ تقدیر خراب تھی تو تقدیر سے تو اچھی طرح واقف ہے نا ہر طبیعت میں جس کو رسائی تھی وہی لفظ اللہ نے موت کو عطا کیا اور تقدیر بنا دیا اب تقدیر ہے توجہ کیجئے گا عجیب و غریب بات کہنا چاہتا ہو اللہ نے موت کو مقدر کیوں بنایا تقدیر کیوں بنایا اب آپ دیکھئے یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزارتے ہے یہ عالم یہ کشور یہ زمانہ یہ جہاں یہ کائنات یہ یونیورس یہ جس میں ہم رہتے ہیں اس کو جانتے ہیں اس کا نظام کیا نام کیا اسم ہے اس کو کس طرح پہچانا جاتا ہے اس کا انٹرڈیکشن کیا ہے ہم جس زمین پر جس زمان میں جس پیریڈ میں اور جس ایڈماسفیر اور جس موسم میں اور جس حقیقت میں رہ رہے ہے اس کا نام ہے سولر سسٹم اور کریے گا یعنی نظام شمسی اللہ نے سورج کو بھی بغیر تقدیر کے نہیں رکھا سورہ یاسین قرآن مجید کا چھتیسوہ سورہ اور اس کی اٹھتیسوی آیت تھرتی ایٹ ارشاد ہوا وَشَّمْسُ تَجْرِ لِمُسْتَقَرِّ لِهَا زَالِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ توجہ چاہ رہا ہوں یہ سورج اپنے سرکل پر روا دما ہے اپنے راستے پر اپنے نہج پر اپنے ایریے میں اپنے علاقے میں اور اپنے میدان میں اپنی فیلڈ میں یہ روا دما ہے تجری جاری ہے سورج رکا ہوا نہیں ہے جریان رکھتا ہے تحرک رکھتا ہے ایکٹیویٹی رکھتا ہے تحریک رکھتا ہے چلتا پھرتا ہے مگر کہاں چلتا پھرتا ہے اپنے سرکل میں کسی کے پیچھے نہیں چلتا توجہ چاہ رہا کسی کے پیچھے سورج نہیں چلتا اللہ کہتا ہے سورج لے مستقر اللہ اپنے مستقر پر اپنے دھورے پر اپنے ہی میدان میں اپنے ہی فیلڈ میں اپنے ہی آنگن میں سورج چل رہا ہے یہ کسی کی زبنے ہاتھ رہی لے مستقر اللہ اپنے مستقر پہ چلتا ہے حالانکہ ہر ستارہ سورج کے پیچھے پیچھے چل لہا ہے غور کر یہ ہے مریخ سورج کے پیچھے چل زہل اسر سورج کے پیچھے چل زہرہ سورج کے پیچھے مریخ سورج کے پیچھے چل گیارہ کے گیارہ ستارے سورج کے پیچھے چلنا ہے مگر سورج کسی کے پیچھے نہیں چلتا قرآن نے کیا منظر پیش کیا ہے اگر قرآن پڑھ کے مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ذرا کیفیت دیکھیں ہر ستارے کو سورج کے پیچھے چلایا سورج کا تابع بنایا جتنے بھی ستارے ہیں ہر نجم کس کے پیچھے چلتا ہے سورج کے پیچھے ہر ستارہ سورج کے پیچھے ہر سیارہ سورج کے پیچھے سورج کے پیچھے پیچھے چلنا ہے سورج کبھی کسی ستارے کے پیچھے نہیں چلتا ابھی دیکھے گا کیا عالم ہوگا گیارہ ستارے ہیں جو نظام کائنات کو کنٹرول کر رہے ہیں مگر وہ سب سورج کے پیچھے چلنا ہے مسلمانوں نے جب بڑا مرتبہ بیان کرنا چاہا صحابہ کرام کا تو پیغمبر کی ایک حدیث بیان کی اصحابی کنجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں نہیں سمیتے ہیں آپ میں کچھ کہہ رہا ہوں زیسل وقت پڑے محمد وعال محمد پر دیکھیں گا آپ اور جو کی جائے گا دیکھیں آپ نو جوانوں ذرا محسوس کرنا محسوس کرنا ہم صحابہ کی عذبت کرتے ہیں وقار کرتے ہیں تعظیم کرتے ہیں تقریم کرتے ہیں ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں عزت دیتے ہیں مگر پیغمبر کی کسی حدیث کو باونوانے ایمان پیش نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ بہت بڑے نمازی ہیں میرے صحابہ بہت بڑے روزے دار ہیں میرے صحابہ بہت بڑے حاجی ہیں میرے صحابہ بہت بڑے مجاہد ہیں میرے صحابہ بہت بڑے حالیم ہیں میرے صحابہ بہت بڑے محیر ہیں میرے صحابہ بہت زیادہ تصویح پڑھنے والے ہیں تقدیس کرنے والے ہیں نہیں نسبت کیا دی تصویح کیا دی اصحابی کن نجوم میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے اور قرآن نے ستاروں کا اسٹیٹس کیا بتایا سورج کے پیچھے پیچھے چلنا توجہ جارہا ستاروں پر واجب ہے کہ سورج کے پیچھے چلے کسی ستارے کے پیچھے کبھی سورج نہیں چل سکتا تو جب سورج ستاروں کے پیچھے نہیں چل سکتا تو جو سورج کو پلٹا لے وہ ستاروں کے پیچھے نماز کا پڑے گا کیسے پڑے گا اور کریے گا یہ ہے قرآن یہ ہے قرآن ہاں اور کریے سب طرح کے ہوتے ان پر بحث رہی کرنا ہے چاہے بد ہو یا نیک ہو ہمیں کیا لینا دینا ہر ایک سورج کے پیچھے چلتا ہے اس کا اپنا ذمہ داری کا مرحلہ یہ ہے کہ سورج کے پیچھے چلے تو جب یہ سورج کسی ستارے کے پیچھے نہیں جھک سکتا تو سورج پلٹانے والا کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھوے گا سنیے ایک روایت آتی ہے نا بڑے شان و شوقت سے ہمارے علماء بھی پڑھ ڈالتے ہیں ممبر سے مولا متقیان نے فلاں کے پیچھے نماز پڑھی نماز علی کسی کے پیچھے پڑھی نہیں سکتے تو جو چاہ رہا اما علی تو علی ہے ہم نہیں پڑھ سکتے علی تو کیا پڑھیں گے جا کے دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں علی کے لئے ایک روایت ایک روایت آ گئی ہے جب خیرہ احدیث میں آپ دیکھیں علماء کرام بیٹھیں یہ سمجھیں گے اور غور کریں گے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا لوگوں نے اپلی اپلی کتابوں میں بڑے ہی مضبوط طریقے سے تحریروں کو سجایا اور لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہا کہ علی کے معاملات ان لوگوں سے ٹھیک ٹھاک تھے وہ تو پیچھے نماز بھی پڑھا کرتے تھے یہ ہمارے کچھ وظیفہ خور علماء بھی جن کے اوپر اتحاد کا بھوت سوار ہے نا غور کریے گا اتحاد اتحاد ہے وہ یہ اتحاد کے طریقے راستے نہج بہت سارے موجود ہیں بہت کافی تعداد میں موجود ہیں مولا علی کو باطل کے پیچھے نماز ہی پڑھوا کے اتحاد ہوگا یہ کم سا اتحاد ہے بھائی غور کریے گا اللہ علی نے نماز پڑھ رہی تھی میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ علی ہو ہی نہیں سکتا جو کسی کے پیچھے نماز پڑھ لے شاید ابھی نہیں آپ پہنچے اب ایک حدیث پڑھوں گا جس کو عالم اسلام کے تیہتر فرقوں کی ہر کتاب نے اپنی زینت بنایا ہے ایک حدیث آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں وہ حدیث کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا دیکھیں برابر کا معاملہ ہے بہت توجہ میں سرزمین لکھنوں پر ہاں گہوارہ علم و عدم میں زبان کھولا ہوں آپ کسی لفظ کی تو بات جانے دیں حرف کو ضائع نہ جانے دینا غور کریے حضور اکرم نے کیا فرمایا علی مال حق والحق مالی علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ یعنی نہ کبھی علی حق سے جدہ ہوں گے اور نہ کبھی حق اگر پیغمبر اتنا ہی کہہ کے رک جاتے تو علی کے سپیریر ہونے میں یہی حدیث کافی تھی اس لیے کہ علی کے برابر کوئی اس حدیث کی بنیاد پر بھی نہیں آسکتا مگر پیغمبر نے تو قیامت کر دی خالی اتنا ہی نہیں روگا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ اتنا ہی نہیں کہا بلکہ آگے کہا اللہمہ ادیر الحق حیثو مادارا علی پرورددار حق کو ادھر ادھر موڑ دے اور کریے گا آپ اس حدیث کو ذرا سمجھ کے جائیے تھا بچپن سے دنیو آپ نے سیاج بھائی آپ نے چھٹپن سے بچپن سے آغوش مادر سے اس حدیث کو سنا ہوگا یہ کانوں میں رس گھولتی رہتی ہے میرے مولا کی فضیلت میں بڑی بہترین حدیث ہے کیا ہوا پیغمبر نے فرمایا علی مال حق والحق کو مالی ہم یہاں ماں کا ترجمہ ساتھ کرتے ہیں حالانکہ عربی میں ساتھ کے علاوہ بھی ماں کے پچاسی معنی ہیں ایٹی فائف میننگز ماں یہ میم آین ماں ماں کے معنی برابر کے بھی ہیں ایکوال برابر یعنی قدمے دونوں برابر دونوں ایک جیسے حق ایکول ٹو علی علی ایکول ٹو حق یا یوں کہو کہ علی کا نام حق ہے حق کا نام علی ہے یہ سب رہا ہے ہاں 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 اتنی بہت ہے حق میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے اب بڑی عذاب مگر کیا کسی بڑی شخصیت کے حوالے سے پیغمبر کے دہنے گرامی سے ایسے فقریں جاری ہوئے ہیں اسلامی کوئی بھی شخصیت ہو کسی شخصیت کو حق کے برابر کہا ہے علی نے نبی نے یا کسی کے برابر حق کو قرار دیا ہے پیغمبر نے میں آپ کے قریب آ رہا ہوں گے نہیں یعنی ساری بھی حق کے برابر بھی نہیں ہے اور علی کو کس منجل پر رکھا پیغمبر نے کہ پروردگار میرے معبود میرے خالد میرے مالک اللہم اے اللہ ادیر الحق حق کو ادھر ادھر چلا دے پھیر دے موڑ دے حیسو مادارا علی جدھر جدھر علی چلے شاید آپ جاگے نہیں پیغمبر میں یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر چلا جدھر حق چلے کیا سنا آپ لیں نہیں سنا آپ لیں پیغمبر کو کم سے کم اندیشہ ہوتا کہ میرے بعد غم کے بادل چھائیں گے مسئیبتیں بڑھیں گی آلام اور شدائیت ٹوٹ پڑھیں گے علی کا حوصلہ مازاللہ کہیں پست نہ ہو جائے تو پیغمبر اللہ سے یہ دعا کرتے اے میرے پروردگار میرے علی کو حق سے نہتے دینا حق کے پیچھے چلاتے رہنا یہ کہہ سکتے تھے نا اور کریئے گا آپ چونکہ مستقبل فیوچر نبی کے جانے کے بعد جو زمانہ آنے والا تھا وہ علی کے خلاف تھا گلے میں رسی گھر کے دروازے پاک جو جا رہا ہو گھر کے اندر کحرام یک سر مقاتیہ بائیک آؤٹ علی کا دنیا نے کیا کیا پیغمبر کو نہیں معلوم تھا تو ایسی سچویشن کو نظروں میں رکھتے ہوئے ان فیوچر یہ سب ہونے والا تھا مستقبل میں تو اللہ سے دعا یوں کرتے ہیں کہ پروردگار کبھی علی کو حق سے جدہ نہ ہونے دینا کبھی علی کو حق سے ہر دے نہ دینا مگر پیغمبر نے یہ سب نہیں کہا پیغمبر نے بتایا علی سے خطرہ نہیں ہے تو انجو جا رہا علی بدلنے والا نہیں ہے علی کو حق کے پیچھے نہیں لگایا حق کو علی کے پیچھے لگایا اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہوا اللہم آدیر الحق کا حیث و مادار جدھر علی چلے ادھر حق کو چلا یہ نہیں کہا جدھر حق چلے علی کو ادھر چلا ختم ہو گئی میری بات غیرت نہیں آتی شرم نہیں آتی حیاء نہیں آتی دھوکے نہیں منا چاہتا نبی کا قول یاد رہی ہے نبی کہہ رہا ہے حق کو علی کے پیچھے چلا تو جو چاہتا یعنی نبی بتانا چاہتا حق کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ علی کے آگے چلے ہاں 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 میں کچھ کہہ رہا آئی 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 حق کو بھی سلامت رہا ہے بلند ترین سلوات پڑھئی ہے محمد و عالمان خلافت کی بلڈنگ جب عالم اسلام کے ایکسپرٹ لوگوں نے تعمیر کی تو جانتے ہو اس کا پہلا گمہ کہا رکھا کس بنیاد پر رکھا کس فکر پر رکھا تو وہ جو کی جائے گا علی نے غور کریے گا پیغمبر نے اپنے دور حیات میں نماز پڑھی تھی کسی کے پیچھے اسی بنیاد پر انہیں خلافت دی جا رہی ہے توجہ چاہ رہا ہوں جو بنیاد خلافت کی بنائی اسی کو قرآن نے ڈھا دیا دیکھیں میرے ساتھ چلیے گا میں تو قرآن سے چلنا ہوں پہلی خلافت کو جو مسلمان نے اپنی جگہ پر تعمیر کیا ہے اس کی بنیاد فانڈیشن نیو اثاث جر اصل پہلا گمہ کیا ہے کہ صاحب ان صاحب کی بڑی رسپیکٹ ہے انہوں نے حضور اکرم کو اپنے دور میں نماز پڑھائی تھی بس یہی ایک دلیل ہے مسلمان کے پاس پہلی خلافت کی توجہ چاہ رہا ہوں اب میں ایک آیت پڑھوں گا قرآن سے قرآن میں سورہ ہے سورہ حجورات انانچسوہ سورہ فورٹی نائن نمبر اور اس کی پہلی آیت اللہ نے کہا یا ایہواللزین آمنو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہی اے مومنوں کبھی اللہ اور اس کے رسول کے آگے کھڑے نہ ہونا میں قرآن سے ہرنا نہیں جاتا میں حدود قرآن سے نکلنا نہیں جاتا یہ دو جوان بیٹے علماء کرام ہیں علماء کرام پہلی خلافت کی بنیاد کہیں پر رکھی عالمی اسلام نے اجماع ووٹنگ سپورٹنگ سیلیکشن الیکشن پنچائتی دراما یہ تو سب باد کی چیزیں ہیں بنیاد کیا بنائیں چونکہ انہوں نے رسول اللہ کو نماز جماعت پڑھائی تھی کبھی آپ نے جماعت پر شرکت کی یا رہے کیوں نہیں روزہ نہ کرتے کیا سسٹم ہوتا ہے نماز جماعت کا ایک پیش نماز ہوتا ہے جو پڑھاتا ہے باقی سب پڑھتے ہیں آگے پڑھانے والا ہوتا ہے اور پڑھنے والے پیچھے ہوتے تو جب رسول اللہ کو نماز پڑھائی ہوگی تو رسول اللہ کو تو آگے کھڑا کیا نہیں ہوگا خود کھڑے ہوئے ہوں گے نا اور اللہ ڈاٹ رہا ہے خبردار رسول کے سامنے کھڑے نہ ہونا تو پہلی مخالفت تو یہی ہوئی قرآن کی پہلی مخالفت اچھا چلیے دوسری بات قرآن نے کیا کہی وَلَا تَرْفَوْ أَسْوَاتَكُمْ فَوْقَسَوْتِ النَّبِي اے مومنون نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند یہ بتاؤ جماعت میں ہوتا کیا ہے دو ہی تو کام ہوتے ہیں جو نماز پہاتا ہے وہ آگے بھی کھڑا ہوتا ہے اور اپنی آواز کو بلند بھی کھڑتا ہے نہیں سمرایا اور میں کیا کہہ رہا ہوں تو پہلے خلیفہ نے جب نماز پڑھائی ہوگی تو پہلے کھڑے ہوئے ہوں گے آگے پھر نبی کی آواز کے اوپر آواز کو بلند کیا ہوگا کہا تو آگے کھڑے ہونے سے کیا ہوتا ہے آواز بلند کرنے سے کیا ہوتا ہے تو اب ریزلٹ سن قرآن کا کیا ہوتا ہے تو جو جا رہا ہوں دیکھو میں تمہارے آمال تمہارے موں پہ مار دوں گا تو جب نبی کے آگے کھڑے ہونے سے نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے سے آمال موں پہ مارے جا سکتے ہیں تو خلافات کیسے بس اگتی ہے یہ بطایا یہ ہے قرآن لگر یہ دا زا سلوات بردے محمد اور علی محمد اللہ اب منزل ہے اب تھوڑی بات ہو جائے اب گفت کو ہو جائے یہ کیا ہے صاحب یہ نظام یہ سسٹم اور یہ تمام کی تمام کائنات کی یہ سب نظام شمسی کا علاقہ ہے حضور سولر سسٹم نظام شمسی غور کر یہ اگر یہ ہمارے تنفس کو نظام کون دے رہا ہے سورج یہ دانے میں رس کون ڈال رہا ہے سورج یہ فصلے کون پکا رہا ہے سورج یہ زمین میں قوت رویدگی کون پیدا کر رہا ہے سورج یہ فصلوں کو پروان کون چاہا رہا ہے سورج یہ ڈالیوں کو پھلوں سے کون سجا رہا ہے سورج یہ زندگی کو بالیدہ کون کر رہا ہے سورج یہ چہروں پہ رونا کون لہ رہا ہے سورج یہ ہمارے نظام حیات کو درست کون کر رہا ہے سورج اگر سورج نہ ہو تو نظام شمسی نہ ہو مگر اس کے لئے بھی اللہ نے جا رکھا لِتَجْرِي لِمُسْتَقَرِ اللَّهَا یہ اپنے راستے پہ چلنا ہے مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے ہے کیا ذالِقَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ اللہ کی بنائے ہوئی جو علم والا ہے اور عزت والا ہے اس کی تقدیر ہے یعنی سورج کو بھی تقدیر سے الگ نہیں رکھا سورج کی بھی تقدیر ہے لازہ کی جائے گا سورج کی تقدیر ہے نا یہ پورا نظام کس کے انڈر میں آتا ہے کون کنٹرول کرتا ہے پورے نظام کو سورج توجہ چاہ رہا ہوں ہماری رات پہ حاوی سورج ہمارے دن پہ محیط سورج ہمارے ساسوں پر حاکم سورج ہماری زندگی پہ آمیر سورج ہر طرح سے سورج ہے نا زندگی کے شب و روز میں اگر کسی کا دخل ہے تو وہ سورج ہے آج پوری دنیا تقدیر کو رو رہی ہے تقدیر 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 مجھے ڈر لگ رہا ہے آگے لے جاتے ہوئے آجا چلیے سورج ہی نہیں پھر اسی سورہ یاسین میں انتالیسوی آیت میں تھتی نائن آیت ارشاد فرمایا وَالْقَمَرَا قَدَّرْنَا ہُو ہم نے سورج کی بھی تقدیر بنائیں اور چاند کی بھی تقدیریں بنائیں اب قرآن کی کچھ آیتیں پہ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تقدیر چارہ ہر ایک چیز کو تقدیر سے بنایا اور تقدیر کو کیا بنایا ساری چیزوں کی تقدیر بنائیں اور سب کی تقدیر میں فنا رکھی تو جو جا رہا ہو موت کو سب کے اوپر حاوی کیا ایک دن سورج کو بھی مرنا ہے چونکہ تقدیر کے اندر ہے اور موت ہے تقدیر تو جو جا رہا ہو اب سننی آپ لیں پتہ نہیں میں آپ تک پہنچا کیا نہیں پہنچا چھوٹے سے خوبصورت سے سینٹینس میں پوری کائنات کو سمیت کر دیکھنے کی عادت ڈالیے ساری کائنات کہیں کہ اندر ہے تقدیر کے اندر کہیں کہ اندر پھر پڑھوں قرآن کی آیتیں پھر ضرورت ہے کائنات کی ہر چیز تقدیر کے اندر ہے کہیں کہ اندر ہے تقدیر کے اندر اور تقدیر پر حاوی موت نہ نو قدر نہ بینکم الموت ہم نے موت کو سب کا مقدر بنا دیا توجہ داروں تو کیا قرآن تقدیر پر لگ گیا اب پتہ نہیں آپ کہاں ہوں گے تقدیر سے آگے بھی ایک منزل ہے جس کا نام تسخیر ہے ہاں 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 تقدیر تقدیر اور تسخیر یہ جانیں گے عامل ہیں کیا ہوتا ہے جناب تسخیر کیا تھا تسخیر جنات یعنی تسخیر کا مطلب ہے کسی کو قبضے میں کرنا کسی میں چینجنگ لانا تبدیلی لانا تو ساری کائنات ہیں تقدیر کے اندر اب کہاں تک لے جاؤں آدم تقدیر کے محتاج نو تقدیر کے محتاج ابراہیم تقدیر کے محتاج اور اگر تقدیر کے محتاج نہ ہوتے تو سب موجود ہوتے کوئی نہ مرتے توجہ چاہنا سب کو موت آئی کے نہیں آئی لیکن اللہ نے کچھ مخصوص کرداروں کو افتخار کے لہجے میں خطاب کر کے اعلان کیا سخرنا لکم معفیل عرض و السمائے جمیعن اے اہلِ بیت جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے ہم نے تمہارے قبضے میں دے دیا ہم نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سنشک ہوگے سنیے گا اب تقدیر کیا ہے تقدیر کیا ہے حضور ہر چیز ہے تقدیر کے اندر اب دیکھئے اب یہاں پر ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں عظمتیں یہاں پر تقسیم ہو رہی ہیں دریا بندیاں ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تقدیر کے اندر اور اہلِ بیت تقدیر کے اوپر چونکہ منصبِ تشخیر پہ قائم اور تشخیر بھی خالی مدینہ کی نہیں دی مکی کی نہیں دی سخرنا لکم ما فی السماوات و ما فی الارض ہم نے تمہیں زمین کی اور آسمان کی تشخیر دی تشخیر کیا عمل ہے تقدیر کو چینج کرنا تشخیر کہلاتا ہے یعنی اہلِ بیت کیا ہیں اہلِ بیت وہ ہیں جو زمین والوں کی بھی تقدیر بدلیں گے اور آسمان والوں کی بھی تقدیر بدلیں گے اب میں آلی کی بات رہی کرتا محمد کی بات رہی کرتا فاطمہ کی بات رہی کرتا حسن کی بات رہی کرتا اہلِ بیت میں سب سے چھوٹے حسین اور اللہ نے کیا کہا ماں نے آسمانوں اور زمین کی تقدیر تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے تو حسین آسمان والوں کی بھی تقدیر بدلے گا زمین والوں کی بھی بدلے گا اللہ جانے کہا ہوں گے لیرا حسین زمین والوں کی بھی تقدیر بدلے گا آسمان والوں کی بھی بدلے گا اور دلیل یہ ہے کہ فطرس نے آسمان سے آکے پر لے کے بتایا آسمان والوں کی تقدیر بدلی راہی بن بیٹے لے کے بتایا زمین والوں کی زمین والوں کی چوزو میں عزیزوں کچھ سخت تو نہیں ہو گیا ہوں ہار تو نہیں ہو گیا ہوں ذہنوں کے اوپر اوپر سے تو نہیں جانا ہو نا اب آپ کچھ آیتیں پڑھ لیجئے قرآن مجید کی آیتیں کیا ہیں سورت کے لیے کہا ہم نے سورت کی تقدیر بنائی ساری کائنات کا راجہ سورج مگر اس کی تقدیر بھی اہلِ بیت کے ہاتھ میں چاند کی تقدیر بنائی اہلِ بیت کے ہاتھ میں ستاروں کی تقدیر بنائی اہلِ بیت کے ہاتھ میں سمندر کی تقدیر بنائی اہلِ بیت کے ہاتھ میں سورج کی تقدیر چاند کی تقدیر ستاروں کی تقدیر سمندر کی تقدیر اور تقدیر کے بدل لے کا نام تسخیر علی نے سورج پلٹا کے بتایا تقدیر بدل محمد نے چاند کے ٹکڑے کر کے بتایا تقدیر بدل ہے فاطمہ نے ستارہ اتار کے بتایا نہیں سمجھ رہا اور باروہ امام سمندر پہ مسلح بچھا کے بتایا آگے سلامت رہے مولا سلامت رکھے علی نے سورج پلتایا یہ سورج نہیں بدلا یہ مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبنے والے سورج کو علی نے اُبھارا نہیں کبھی قرآن پڑھا کیجئے ذالکہ تقدیر العزیز علی ہے اللہ نے بنائی تھی یہ تقدیر سورج کی تقدیر اللہ نے بنائی تھی اور وہ آ کے مغرب میں مستقر ہو گئی پلٹی کس نے علی نے تو پوری کائنات تو سورج کے انڈر میں ہے نا اب تقدیر کے خراب ہونے کا شکوہ نہ کرنا سورج نے پلٹ کے اعلان کر دیا ہے اس دروازے پہ آ جانا علی تک آوگے تو تقدیر بنے گی اور اگر علی کا دامن چھوڑا تک آوگے تو تقدیر سے رابطہ نہیں رہے گا اب یہ دیکھیں کہ سیریل دیکھیں آپ سلسلہ دیکھئے تسلسل دیکھئے عجیب و غریب ردھم ہیں ان فضائل میں اور عجیب و غریب درجہ بندی اور طبقاتی نظام ہیں علی نے سورج پلٹایا پیغمبر اسلام نے چاند کے ٹھگڑے کر دیئے شہزادی نے شتارہ اتارہ ایک بات آگئی ہے درمیان میں اگر تبہ ہمائیوں پہ باہر نہ ہو تو میں ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں آپ یہ چلیئے گا میرے ساتھ میں قرآن سے ہٹتا نہیں ہوں یہ میری عادت ہے فضائل اہل بیت کی بنیاد میں قرآن کو بناتا ہوں حدیث پہ بنیاد نہیں رکھتا ہوں تاکہ کوئی چیلنج ہی نہ کر سکے ارے بھائی حدیث کے لئے تو کہہ دو گے پیسے لے کے گڑھ لی ہوگی اللہ نے کوئی آیت تو گڑھ ہی نہیں نہ اسے رشوت دی جا سکتی جو اس نے قرآن میں لکھا وہ تو ریل ہے نا حقیقت ہے نا اب چلیئے صاحب زہران ستارہ اتارہ ڈیوڑی پر نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سبھی نماز پڑھتے ہیں ہم نہیں پڑھیں گے نماز تو کون پڑھے گا اس لئے کہ قبول ہی ہماری ہوگی مگر کبھی آپ نے دیکھا آپ یہ بتائیے نماز کا زیور کیا ہے نماز کا حسن کیا ہے نماز کا جمال کیا ہے نماز کی افشا کیا ہے یہ بتائیے آپ سے بہتر جانے کا کوئی نماز کا زیور بتائیے کیا ہے نماز کا مٹھاس بتائیے کیا ہے بتا دوں اگر مسلح پہ نماز پڑھتے ہی آپ چلے جائیں تو نماز پھیک ہی رہے گی جب تک تسبیح زہرانہ کا ہے نماز کا زیور ہے تسبیح ہے فاطمہ پڑھتے ہیں تسبیح آپ پڑھتے ہیں نا علمی بات بھی تو آتی جائے نا ذہنوں میں تسبیح پڑھتے ہیں کتنے دانے ہوتے ہیں تسبیح میں جوانوں سو اچھا تقسیم بندی کیا ہوتی ہے چوتیس مرتبہ اللہ اکبر تیس مرتبہ الحمدللہ تیس مرتبہ سبحان اللہ یہ تین حصے ہیں تسبیح کے یہ علماء بیٹھیں چیلنج کر رہا ہوں ممبر سے اللہ اکبر تسبیح نہیں کہلاتی تکبیر کہلاتی اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے تکبیر اچھا الحمدللہ کا مطلب تسبیح نہیں تحمیر الحمدللہ کہنے کو کیا کہتے ہیں عربی میں شریعت میں دینیات میں کیا کہتے ہیں آپ الحمدللہ کہنے کو تحمیر اور اللہ اکبر کہنے کو کہتے ہیں تکبیر تسبیح صرف سبحان اللہ تو چوتیس مرتبہ تو آپ لے اللہ اکبر کہا تیتیس مرتبہ آپ لے الحمدللہ کہا اور لاشٹ کا حصہ تیتیس دانوں پر آپ لے سبحان اللہ پڑھا نام تسبیح رکھ دیا تکبیر کیوں نہیں رکھا تحمید کیوں نہیں رکھا تسبیح کیوں رکھا اچھا تسبیح رکھا تو یہ بتاؤ کیا فاطمہ زہرہ سے کیوں اس کو منصوب کیا تسبیح کب سے چلو بتاتا ہوں جب حضرت آدم کا پتلہ بنا بھی نہیں تھا اور اللہ نے اعلان کیا تھا چودہ ہزار سال قام تخلیق عالم سے کہ انی جائل ان فیل عرض خلیفہ تو پڑھو جا کے قرآن دوسرے سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر بتیس تھٹی تو فرشتوں نے کہا تھا نا نو نو سب بے حمدے کا نو قدس اللہ پروردگار ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں خلیفہ آدم کو نہ بنا آدم کے پیدا کرنے سے کتے ہزار سال پہلے چودہ ہزار سال پہلے فرشتے تسبیح پڑھ رہے تھے مگر تسبیح کا نام تسبیح ملائکہ نہیں ہے تسبیح فاتح کیوں 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 ایسے نہیں سنا جا دادہ ادھرے خاموش ہو کے نہیں ہوگا پھر کیا عالم ہوگا بتائیے تسبیح ملائکہ نہیں چلیے ایک آیت اور پڑھتا سورہ ساتھ اور تسوہ سورہ قرآن مجید کا آیت نمبر 42 42 حضرت یونس کو جب دریا میں پھیکا گیا دریا میں جب ان کو پھیکا گیا اور مچھلی نے ان کو نگلا مچھلی توجہ چاہتا ایک مچھلی نے نگل لیا کیوں بھائی سمندر میں ڈائنسور نہیں تھا کہا ہیں آپ مگر مچھ نہیں تھا ہاں دریائے گھوڑا نہیں تھا کوئی بھی چیز نگل لیتی نبی کو پھیکا گیا تھا دریائے میں مگر مچھ سے کہتا نگل دینا سور سے کہتا نگل ہاں دریائے گھوڑا نہیں احتمام کیا مچھلی کا چونکہ مگر مچھ پاک نہیں ہے مچھلی پاک ہے اللہ نے اپنی صیرت بتائی ہے کہ اگر میں نبی سے ناراض بھی ہو جاؤں تو نجس گود میں نہیں رکھتا ہو مچھ کہنا چاہ رہا ہو مچھ کہہ رہا ہو یہ ہے قرآن سلوات پر محمد وآل محمد پر سلوات 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 نحصول کر جائے گا یہ قرآن ہے دالیے دالیے یہ بدائیے خوش ہو کے راضی ہو کے پر مسررت ہو کر پرور دگار نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈلوایا تھا کیا تعلقات ٹھیک تھا کرائی ترک اولہ کی آدھا یہ ترک اولہ بھی عجیب بات ہے حضرت آدم جنت سے آئے تو ترک اولہ کیا کیا دادا جان نے ترک جانتے ڈروپ کسی چیز کو چھوڑ نہ ترک کہلاتا ہے ڈروپ کرنا چھوڑ دینا نظر انداز کرنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ربی میں ترک اولہ کا مطلب بیسٹ بہتر یعنی بہتر کو چھوڑ دیا تو ہمیں ترجمہ کرنے کا حقی نہیں ہم تو کہیں دادا جان نے اولہ کو چھوڑا اچھا ہوا سارے مسلمان متفق ہو گئے تیہتر کے تیہتر فرقے کہہ رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا تھا ترک اولہ ہوا تھا انہوں نے اولہ کو چھوڑا تھا تو کہا سے کہا کہا سے کہا کچھ تو سوچ کے بتا عزیز انہوں کا جنت میں تھے اچھے خاص ہیں اولہ کو چھوڑا دنیا میں آگے اچھا تیہتر فرقوں بتاؤ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہو جنت میں جائیں گے گئے تو نہیں ہو ابھی ابھی گئے تو نہیں ہے نا ابھی جنت دور ہے نا پہ کیوں رہے نمازیں ذریعہ بنانے نمازوں کو جائیں گے جنت میں ہے تو نہیں روزے کیوں رکھ رہے ہو جنت میں جائیں گے حج کیوں کر رہے ہو جنت میں جائیں گے جہاد کیوں کر رہے ہو جنت میں جائیں گے ابو بکر بغدادی کو خلیفہ کیوں ماند اتنے بڑے دہشتگرد کو جنت کا سٹیفکٹ دے رہے ہیں کہ ان کو خلیفہ مانو ان کے ساتھ چلو سنجھئے دہشتگرد تنظیم میں آکے لوگوں کو مارو جنت ملے گی جنت جہاد بتائیے اسی بےہودے کے بھی یہ جانے ہیں حالانکہ 73 کے 73 فرقوں نے فتوہ دے دیا کہ ابو بکر بغدادی خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا تو اب تو اتحاد خود ہی ہو گیا جو بات چودہ سو سال سے ہم کہتے آ رہے تھے یہ بہت کی کیا بات ہے بھائی دہشتگرد سنو دو ٹیکنیکل ترم حضور ٹیکنیکل ترم سمجھنا دیکھو ایک چیز ہے اسیان ایک چیز ہے زم ایک چیز ہے گوھر کریے گا تعدد ملاحظہ فرمائے تجاوز حدود سے آگے نکلنا گوھر کریے گا ایک چیز ہے اسم علف سے میم اسم ایک چیز ہے ادوان ایک چیز ہے اسیان ایک چیز ہے فسک سمجھ رہے ہیں آپ یہ سب کہہ کی کٹاگریز ہے گناہ ترجو گی جائے گا اللہ کی نافرمانی کبھی اسیان کبھی اسم کبھی زم کبھی ادوان توجہ چاہ رہا ہوں غور کریے گا ہیں ان سب سے پہلی منزل ہے ترک ترکِ اولہ جو گناہوں میں شامل نہیں نہ اسیان ہے نہ نسیان ہے نہ ہزیان ہے ترکِ اولہ بس اولہ کو چھوڑنا اللہ نے کہا تھا درخت کے پاس نہ جانا نہ جانا اولہ تھا چلے گئے اولہ کو چھوڑا گناہ نہیں کیا بس قرآن کیا بتانا چاہتا ہے ارے ہزاروں سال پہلے جو واقعہ جنت میں ہوا تھا اسے قرآن میں لکھنے کا فائدہ کیا ہے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ تمہارے بات کا معاملہ ہے تم تو آج نماز پہ کے کہہ رہے ہو جنت میں جائیں گے روزہ رکھ کے کہہ رہے ہو جنت میں جائیں گے حج کر کے کہہ رہے ہو جنت میں جائیں گے جاؤ گے نا امید پہ بیٹھے ہو ابھی گئے تو نہیں مگر تمہارا باپ تو تھا ہی جنت میں جنت میں اپنے جانے کی نہ سوچو یہ سوچو کہ تمہارا باپ کیسے آیا تو قرآن نے بتایا سننا قرآن نے بتایا کہ اس نے اولہ کو چھوڑا تو فیصلہ تو ہو گیا جب اولہ کو چھوڑ کر باپ جنت میں نہیں رہ سکتا تو تم اولہ کو چھوڑ جنت میں کیسے چلا جائے گا منکن تو بولا چلا جائے گا سلامت رہے چلیے گا آج کی مجلس صرف تشریح تسبیح پر اختتام ہوگی آپ چلیں تو فرشتوں نے کیا کہا نا نو نسبیح بحمدکا ونقدس اللہ جبرائیل میکائل اسرافیل اسرائیل لومائیل دردائیل فطرس راہیل جتنے فرشتے سے سب نے کیا کہا ہم تیری تسبیح پڑھتے ہیں تو یہ تو بہت پرانے لوگ ہیں پھر تسبیح کا نام تسبیح ملائکہ کیوں نہیں تسبیح فاطمہ کیوں کبھی تو سوچئے اچھا اگر ہے بھی تو یہ آپ کو کسی نے اختیار دیا کہ سو دانے ہوں اور سو میں چوتیس بار اللہ اکبر تیتیس بار الحمدللہ تیتیس بار سبحان اللہ یہ آپ لیں حد بندی کیوں کی یہ کاؤنٹنگ یہ فکسنگ یہ تائین کیوں کی آپ لیں پوچھنا چاہ رہا ہوں اور پھر جناب زہرہ سے کیوں منصوب ہوئی تسبیح تو کبھی سوچی اب میں پڑھ رہا تھا جناب یونس کو جب دریا میں ڈالا گیا تو مچھلی نے ان کو لے کے اپنے شکم میں بڑی احتیاط کے ساتھ رکھ لیا اور بہر ظلمات میں تیرتی ہوئی جناب یونس کو تین شب و روز بہتر گھنٹے گردش کرتی رہی اب کہتا ہے قرآن 38 سورہ 42 آیت میری بات ختم اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ پڑھ لیتا اگر یونس تسبیح خانوں میں سے نہ ہوتے سکم ماہی میں مچھلی کے پیٹ میں اگر تسبیح نہ پڑھ لیتے مجلس سنیے اگر کریے تو اللہ ریزر دے رہا اللہ اللہ بیسا یہ یونس قیامت تک مچھلی کے شکم ہی میں رہتا زندہ رہتا یا مردہ پوچھنا چاہ رہا قیامت تک رہتا مچھلی کے شکم میں تو زندہ ہی تو رہتا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا جو اللہ مچھلی کے شکم میں ایک نبی کو قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے پھر سنیے نہیں پہنچی میری بات سلوات پڑھیں محمد وعالم آمد بات نہیں پہنچی پھر سمجھاتا ہو پھر سمجھاتا ہو ابھی پھر سمجھاتا دیکھیں ہر زبان کے اپلے قائد ہوتے خصوصیات ہوتے کیا کہا اگر حضرت یونس علیہ السلام من المسبحین تصویر پڑھنے والوں میں سے نہ ہوتے تو اب کیا کہا لَا لَبِسَ فیبت نہیں یقینا یقینا شیور ہم ان کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتے کب تک رکھتے تو پوسیبیلیٹی ہے نا قیامت تک زندہ رہنے کی نہیں سمجھے آپ یونس نبی ہیں توحید کی دلیل نہیں ہے لیکن باروہ توحید کی دلیل ہے نہیں سمجھے لکھنو لکھنو والی سماعت کا مظاہرہ نہیں کیا میں تو کہا گیا لکھنو والی کئی سے نظر نہیں آئے یہ اتی بڑی بات تو ہے نہیں ارے بھائی مصاللہ اجھو چلیے چھوڑیے میں تو قرآن سے کوشن چلا آپ کے ساتھ قرآن بتا یونس کیسے بچا قصبہ اس نے تسبیح پڑھ لی وہ تسبیح کس کی ہے تسبیح فاطمہ ابھی فاطمہ سمجھ میں نہیں جس کی تسبیح نبوتوں کو بچا لے نہیں سمجھ اب سنیے تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ کیوں ہے اور چوبیس ہی مرتبہ اللہ اکبر کیوں ہے تہتیس مرتبہ سبحان اللہ کیوں ہے یہ درجہ بندی طبقہ بندی یہ تائید یہ تشخیص اور یہ انتخاب کیوں ہے چوبیس بار اللہ اکبر کیوں ملاحظہ کریے گا اصل میں بات اتنی ہے جب زہرہ نے اپنا مرکت چھوڑا نسل امامت آگے بہانے کے لئے پروگرام بنا علی کے رشتے کا تائین ہوا زہرہ کے ہاتھ میں تصوی تھی ستارہ چلا فاطمہ نے کہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر جتنی دیر میں چوتیس بار زہرہ نے اللہ اکبر کا ستارہ آگئے آنے میں اگر آو ٹائم لیتا تو اور کہتی چوتیس بار اللہ اکبر کا ستارہ دروازے پر ستارے کا دروازے پہ آنا نعمت اظہار نعمت پہ کہا جاتے ہے الحمدلللہ جب ڈہڑی پہ ستارہ رکا تو زہرہ نے کہا الحمدللہ جتنی دیر میں تحت اس بار کا اتنی دیر رکا اگر اور زیادہ رکتا زیادہ سنیے گا کسی چیز کا ڈاؤن ہو کر اپ ہو نہ کسی چیز کا نزول بدامہ ہو کر بلندی کی طرف جانا حیرت کا سبب اور حیرت کے موقع بکا جاتا ہے سبحان اللہ جب پستی سے ستارہ بلندی کی طرف چلا آئیے اتار لیجئے ستارہ جلدی نہیں نہیں کوئی بات بس بس ختم ہو رہی بات بات تمام ہو گئی ذہن آنی میں ہے نا چوتیس بار شہزادی نے کیا کہا اللہ اکبر ستارہ آ گیا تیتیس بار کا ستارہ تیتیس بار کا سبحان اللہ جہاں سے آیا تھا وہیں پہنچا ختم ہو گئی یعنی جب پستی سے بلندی کی طرف ستارہ چلا تو زہرہ نے اللہ اکبر نہیں کہا سبحان کہا کیا کہا سبحان یہ عدہ اللہ کو پسند آئی کہ یہ زہرہ کی سیرت ہے کسی کا نیچے سے اوپر جاتے وقت اس کا اظہار کرنا سبحان کہا جاتا ہے یہی وجہ ہے دس ہزار ناموں والے اللہ نے جب محمد کو مکہ کی پستی سے میراج کی بلندی پر لے گیا کچھ کہہ رہا تو سبحان اللہ جی اتنی بڑی بات دی بلیا آئے 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 سبحان اللہ دیکھ یہ اب کمال ہے ہم مچا گھر بھائی میں تو آگے ہم منزل پر تسبیح ہے نماز ہے کمال اللہ کے دس ہزار نام ہیں دس ہزار کبھی موقع ملا تو آپ کو ایک ایک نام کے ساتھ آدھ دو شمار کی منزل سے گزار کر حیرت میں ڈالوں گا توقیفی غیر توقیفی جمالی غیر جمالی جلالی غیر جمالی صفاتی ذاتی توقیفی غیر توقیفی ہر طرح کے نام ہیں دس ہزار نام اللہ کے خالی نینی نانوے نائیں لیکن جب محمد مصطفی کو میراج پہ لے گیا تو یہ نہیں کہ اللہ لے گیا یہ نہیں کہ رحمان لے گیا یہ نہیں کہ رحیم لے گیا سبحان یہ شہزادی کا سیرت کا وہ اثر ہے جو اللہ کو پسند آیا ستارہ جب پستی سے بلندی کی طرف چلے تو کیا کہا جائے سبحان اللہ ٹھیک سہی ہے سبحان اللہ اب سب کمال ہو گیا سبحان اللہ لوگ کہتے میراج آت تک میراج سمجھ میں نہیں آئی بڑا زندہ سماعت مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے ایک پروبلم ہے اچھا پروبلم نہیں کانٹو ورسی تضا ٹکرا بینیفٹ آف داؤٹ شک کا فائدہ اٹھانے کی کوشش قرآن کی آیت کے ترجمے میں ڈنڈی مار نہ منڈی ہے نا تو ڈنڈی ماننا سمجھ میں آئے گا سبزی سبزی جب بکتی ہے مارتے نا ڈنڈی منڈی میں بھی سمجھ بنی آئے گی سمجھ سبزی تو لے آلو تو لے گا جب لو کی مارتے ڈنڈی لوگ آئے تو بھی ڈنڈی ماننا آپ کہیں گے کیسے بڑا پڑھا لکھا ماشاءاللہ خدا نظر بس سے بچائے اس مجھ میں کو کیا سننا ہے کیا زندہ سماعت ہے کیا لطفہ رہ دیکھ اللہ تعالی نے سب سے بڑا رتبہ جو کسی بھی انسان کو کائنات میں عطا نہیں کیا وہ اپنے پیغمبر کو کیا اور جس رتبے کا نام ہے میراج میراج ایک جرنی ہے ایک سفر ہے سفر کیسا ہے سفر کہا تک ہے جہاں جا کے کائنات اینڈ ہو رہی ہے ختم دی اینڈ وہاں سنیے آپ قرآن مجید نے کل لفظوں میں دھورایا سبحان اللذی اسراب عبد ہی من المسجد الحرام اب میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں میں ایک گھنٹے سے زیادہ آپ کی خدمت کر لی مگر اب ہی تک یہ نہیں کہا توجہ فرمائیے گا اب کہہ رہا ہوں اب گزارش کر رہا ہوں توجہ کیجئے سنیے جو جناب بڑی بڑی کتابوں میں میراج کے واقعے کو جب دھدلا کرنا چاہا تو کیا لکھا اُنگا وہ صاحب ایک بی بی کے زانو پہ حضور کا سر تھا نہیں سمجھے ناویل نہیں پڑھ رہا ہوں قرآن پڑھ رہا ہوں اور قرآن کو ہلکہ کرنے کی جو سازشے کی ہیں تاریخ کے امت والوں نے وہ راز کھول لاؤ کہتے وہ کوئی میراج پہ گئے وائے تھوڑے ہی تھے حضور رات کا عالم تھا ام المومنین کا زانو تھا زانو پہ رسالت ماب کا سر تھا وہ خواب دیکھ لیا چلو کوئی بات نہیں شوہر بیوی کے زانو پہ سر لگ سکتا ہے جواز ہے اور بیوی بھی عم المومنین جیسی بیوی کوئی اعتراض ہے آپ حسر ہے کمال ہے یہ رشتہ تو بہت پاکیزہ ہے نا جب تک رشتہ نہیں استوار ہوتا محرم اور نام حرم کا معاملہ رہتا لیکن جب شوہر سر رکھے آپ کو دخل دینے کا مجھے دخل دینے کا کیا حق ہے کوئی انٹرفیر کر سکتا نہیں کر سکتا مگر مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہے قرآن ایک طرف ہے مسلمانوں کے مامو جان ایک طرف قرآن سنیے حضور میں آج آپ کا امتحان لے رہا ہوں دو لفظوں میں بڑے پڑھے لکھ چلو اور بیٹھے ماشاء اللہ مامو جان کہہ رہے کہ خام میں میراج پر حضور گئے اور ام المؤمنین جو میری بہن ہوتی ہے مامو فرمار ہے ان کے زانوں پر سرکار دو عالم کا اس شب میں جسے شب میراج کہتے ہیں سر اغدس رکھا ہوت ٹھیک ہے ہم مان لیں گے کوئی بات نہیں مگر پروبلم ایک جگہ آئے گی چلے صاحب ادھر مامو جان بیان کر رہے ہیں زانوں سے میراج ادھر قرآن کیا کہہ رہا ہے سبحان اللہ اسرہ 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 سے بنائے اسرہ کہتے رات میں لے جانے کو رات میں سیر کرانے اپلے عبد کو رات میں اللہ لے گیا اچھا صاحب لے گیا کوئی بڑی بات نہیں مگر کہاں سے من مسجد الحرام سن لیجے سن لیجے دیکھیں سارا مجمع حالیم ہو گیا سارا مجمع صاحب علم ہو گیا اب بالکل حوضہ علمی ہیں یہاں پر توپی اور شہروانی والے بھی علم رکھتے ہیں اور کریے گا پڑھا ہم نے بھی ہے وظیفہ لے کے نہیں پڑھا پڑھا ہے وظیفہ خوری میں نہیں پڑھا سن کیا کہا اللہ نے پروردگار سبحان ہے وہ ذات جو اپلے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لیلن نکرا رات کے تھوڑے سے حصے میں اپلے بندے کو لے گیا کہا لے گیا من مسجد الحرام من آتا ہے فروم کے لئے جرمی سٹارٹ جہاں سے ہو اس پائنٹ کو من کہتے ہے اربی میں کہاں سے لے گیا من مسجد الحرام اب جاؤ مجدعوی کر رہا ممبر رسول سے کائنات کی کوئی لغت لے آؤ مسجد حرام کا ترجمہ کسی بھی لغت میں بیوی کا زانو نہیں ہے میری بات تو ختم ہوگی سمجھ گئے من المسجد الحرام اب کھول لاؤں میں اب پورے اور آگ کھول لاؤں مسجد حرام ہیں دی اتھا غور کریے شب مراج بھی رک گئی تھی غور کریے آپ کہاں سے لے گئے اللہ من المسجد الحرام مسجد حرام کا ترجمہ ہے خانہ کعبہ خانہ کعبہ ہے مسجد حرام اچھا سفر کہاں سے ہوا مسجد حرام سفر کہاں تک ہوا میرات کا مسجد اقصہ تک کتنے جھوٹے ہیں لوگ مسجد اقصہ سمجھ میں نہیں آئے مجھ سے سنیئے اقصہ ہے افل التفضیل افل التفضیل کا مطلب ہے سپر لیٹیو ڈگری قصون کہتے ہیں دوری کو اقصہ کہتے ہیں جہاں ساری دوریاں ختم ہو جاؤں مسجد اقصہ کا مطلب جہاں کائنات ختم ہو رہی دی مہا لے گیا تو رسول کی میراج کیا ایک کعبے سے چلے مسجد اقصہ تک پہنچے امعرفت کی تفسیر سنو مسجد اقصہ کا ترجمہ ہے بیت معمور بیت اللہ سے چلے بیت معمور تک خانہ کعبہ مسجد حرم بیت معمور مسجد اقصہ سنو کعبہ ہے علی کا گھر اب میں نہیں جانتا خانہ کعبہ ہے ارے جا گئے گے نہیں خانہ کعبہ ہے علی کا گھر بیت معمور دیکھیں اپنی خوابوش بڑھے ہیں محمد کیا کرنے گئے تھے میراج میں شب میراج میں کیا کرنے گئے تھے نور زہرہ لینے تو زہرہ کا نور تھا کہاں بیت معمور بیت معمور فاطمہ کا گھر خانہ کعبہ علی کا گھر میراج محمد کا کوئی اور مطلب نہیں ہے بس اتنا سے مطلب ہے علی کے گھر سے چلے فاطمہ کے گھر تک گئے میراج ہو گئی اسی اسی حاصلے گا میں کچھ گئے سلوک محمد و علی محمد پر یہ ہے مندل کھا سے گئے سلوک 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 من المسجد الحرام آیتوں سے اتتا اتتا حصہ پڑھ رہا ہوں جتنا جتنا ڈائجیسٹ ہو جائے زائے نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کہا سے کہا تک گئے حضور علی کے گھر سے چلے زہرہ کے گھر تک بس اسی سفر کا نام میراج جب اللہ نے نبی کو بلالیا تو کہا رہے ہم نے آپ کو تو میراج دی امت کو محروم تھوڑے رکھیں گے تو امت کو بھی تو میراج دی ہے اب بجھا رہے ہیں پہلی بجھا رہے ہیں امت کو کونسی میراج دی بڑی پتے کی بات کہہ رہا ہوں کیا کہا السلاة و میراج المومن محمد کی میراج کیا تھی وہ سبحان اللہ اثراب عبدہ من المسجد الحرام اللہ المسجد الاخصر لذی محمد کی میراج کیا تھی میراج نماز کو میراج مومن ہی کیوں کہا تحفہ مومن کیوں نہیں کہا حدیع مومن کیوں نہیں کہا ملکیت مومن کیوں نہیں کچھ بھی کہا سکتا روح مومن نفس مومن کچھ بھی کہا سکتا حیات مومن نہیں نماز کا نام رکھا میراج المومن مومن کی میراج تو محمد کی میراج ایک حقیقت ہے جس کی دو سائیڈ ہے ایک طرف علی ایک طرف فاطمہ تو تیری بھی نماز میراج ہے لہٰذا تیری نماز کے بھی دو سائیڈ ہونا چاہیے ایک طرف علی ہو ایک طرف فاطمہ ہو یہی وجہ ہے کہ ہماری کوئی نماز ہوتی نہیں پہلے ازان میں علی و علی اللہ ہوتا ہے نماز کے بعد تسبیع زہرہ ہوتی ہے ادھر علی ہے ادھر فاطمہ یہ ہے منزل کتنی بات کھن لیا اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں کو پروردگارِ عالم سلامت رکھے خوش و خرم رکھے شادو آباد رکھے کیا کہنا یہ ہر ایک کی سمجھ میں آنے والی باتیں نہیں ہیں ان چیزوں کو سب درک نہیں کر سکتے ان چیزوں کے لیے سماعت محمیز وہاں ہوتی ہے جہاں دودھ میں تحارت سامل ہو جہاں ماں کے کردار میں امانت کا جزوے لازم ہو جہاں خیانت کے جراسیم نہ ہو بس وہیں یہ ہے ماں کا معاملہ اب میں زیادہ دیر نہیں کافی ماشاء اللہ آپ نے سنا ہے میں بڑی جلدی جلدی پڑھا آپ کا وقت میں نے ضائع نہیں کیا بڑی مضبوط طریقے سے قرآن کی آیات کو ساتھ لے کر میں چلا آپ کے ذہنوں کے قریب کچھ حقائق کی ہے نماز مومن کی میراج کیسی میراج اور چلیے لیکن میراج المیراج کربلا کے پیاسوں کی نماز سنیے گا میرے خیال سے آپ آمادہ ہو گئے ہیں ہم دو منر سے زیادہ مسائب عرض نہیں کر سکو گا ایک تصور دکھاؤں گا بس کربلا کے پیاسوں کی نماز میراج ہر میراج کی میراج آمادہ ہیں آپ پہلے تو ایک چھوٹی سی بات میں بتاؤں آج کربلای رشتہ رکھنے والوں پر بڑے بڑے شکوک اور بڑے بڑے شبہات لادے جا رہے ہیں یہ صاحب دین سے ہٹ گئے اور یہ صاحب فلا ہو گئے اور یہ بڑے جذباتی ہیں اور ان کے اندر سلیقہ نہیں ہے تہذیب نہیں ہے عدم نہیں خیر ان باتوں کا کوئی محل اور موقع بھی نہیں اس وقت میں تو ایک بات کرنا چاہتا چھوڑو آج کا نوجوان اگر پوچھے کہ کربلا ہمیں کیا دیتی ہے تو دو لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں بس میرے ساتھ چلیے دو منٹ اپنے ذہن مجھے دے دیجئے دو منٹ کے لیے جو میں آپ کے نفیس لطیف اور بہت زیادہ نازک اور مؤتر ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں اس فکر کو آپ امانت بنا لیجئے گا غور کریے دیکھیں کربلا حالات سچویشن قیفیت موسم ویڈر درجہ حرارت لوے انگارے شولے لٹے ہدت شدت تپیش فائر آگ دیکھ رہے ہیں دانہ گرے تو بھن جائے ان آوازوں پر اللہ رحمت نازل کرے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا لیکن حق گریہ آدھا کر لیجئے گا دو منٹ میں چاہے کربلا میں دور دور تک سائے کا تصور نہیں بہتر گھنٹے سے پانی بن میڈیکل سائنس سے پوچھا جائے کہ اگر کوئی انسان بہتر گھنٹے پیاسا رہ جائے تو کہتے ہیں بارڈی کا وارٹر پانی ختم اور جیسے ہی جسم کا پانی ختم توازوں نے زہنی ختم بیلنس نہیں رہتا کربلا میں کیا کچھ مصیبت نہیں تھی بہتر گھنٹے کے پیاسے ہم جون اور جولائی میں روزہ رکھ لیتے ہیں تو ذہن کان کرنا چھوڑ دیتا ہے مگر بہتر گھنٹوں کے پیاسوں نے خود فاطمہ کے لال سے کیا کہا مولا یہ اول وقت نماز زہر ہے کربلا والوں کی نماز بتا رہا ہوں شہادت نہیں بڑھوں گا نہ مسائب پڑھوں گا خالی فضائل کی میراج پر اولانا چاہتا ہوں میراج المیراج جیسے ہی ابو سمیمہ سیداوی نے کہا کہ مولا یہ اول وقت نماز زہر تین دن کا بھوکا پیاسا کرولائی مجاہد حسینی ناصر فاطمی مددگار کیا فیصلہ لے رہا ہے کیا شہور کی میراج ہے کہ بہتر گھنٹے کی پیاس میں کہہ رہا ہے یہ اول وقت نماز زہر اور دین کا ذمہ دار دعائیں دیتا ہے جا لک اللہ من المسلیم یا با سمیمہ سیداوی لقد زکرت السلاة ابو سمیمہ سیداوی اللہ تجھے نماز پر احسان کرنے والوں میں ہمیشہ شامل لکھے تو انہیں ایسے حالات میں نماز کو یاد رکھا ایک مرتبہ نادہ بے آلہ سوتے ہی حسین نے بلند آواز سے پکارا اینہ اینہ ولدی علی و نیل اکبر کہاں میرا جوان علی اکبر لبے کیا بتا بابا بیٹا حاضر ہے کازن یا بنیہ لال ازان کہو علی اکبر نے ازان کہی اقامت ہوئی حسین مسلح امامت پر میراج المیراج کربلا والوں کی نماز سنیے گا کھڑے ہو گئے حسین نے جیسے ہی تکبیرات الاحرام کے لیے نیت کی منزل پر اپلے دستہائے گرامی بلند کیے تو دو جیالے صفے نماز سے نکل کر فاطمہ کے لال کی حفاظت میں سینہ سپر ہو گئے اب میری طرف دیکھئے نماز ہو رہی ہے سعید اور زہر دونوں حسین کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر فولادی جدار بن کر آئیرن وال بن کے کھڑے ہو گئے یزید کے لشکر کی طرف سے تیر چل لیں نمازیوں پر نبی کا نوازہ نماز پڑھا رہا ہے صحابہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہندہ کا پوتا تیر چلوارا ہے اب جب تیر چل لیں تو سعید اور زہر وہ آتے ہوئے تیر اپنے اوپر لیتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہتے رہے حسین قیام میں تو یہ قیام میں حسین رکو میں گئے تو یہ رکو میں حسین سجدے میں گئے تو یہ سجدے میں سارے تیر لیتے رہے نمازِ خوف تھی نمازِ خوف ہوتی ہے قصر زہر کی چار رکعت نہیں پڑھی حسین نے دو رکعت سعید اور زہر کیا اپنا اصول بنائے رکھا انہوں نے کہ جیسے جیسے حسین نماز کے ارکان بجا لاتے رہے اپنے اپنے ہاتھ کو یہ اسی صورت میں ڈھالتے رہے حسین قیام میں یہ کھڑے تیر لے رہے اور جملہ سنا دو سعید کہتے زہر بھائی زہر کہتے سعید بھائی ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاں بھائی کا ہوشیار رہنا کوئی تیر ہم سے گزر کر حسین تک نہ چلا جائے ورنہ قیامت میں آپ جا رہے ہیں خدا آپ کو سلامت رکھیں امام نے دوسری رکعت کا قنوط پڑھا قنوط پڑھنے کے بعد رکو کو شرب بخشا سجدے کو افتخار دیا زمین کو سعادت بخشی اپنی پیشانی زمین پر رکھی آخری سجدہ کیا اور اٹھے اٹھے کے بعد تشعود پڑھا تشعود کے بعد تسلیعہ تسلیعہ کے بعد سلام اور سلام کا آخری فقرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ختم ہو گئی نماز مجلس بھی ختم سنیے اب میں آپ سے پوچھا چاہ رہا ذرا آواز روک لے اور روتے رہیے گا پھر یہ جو بہتر گھنٹے کے کربلا جیسے جلتے ہوئے ماحول میں پیاسے تھے اور جن کے جسم میں پانی نام کا ذرہ نہیں تھا اور جتنا خون بچاتا وہ سب تیروں نے چوس لیا اور باقی اسلام کے درخت کی جڑوں میں انڈھیل دیا اب ان کے بدن میں تو خون کا نام نہیں رہا نا لیکن کربلا والے جب میراج المیراج بنتے تو کیا منزل ہوتی ہے اب ان کا کام دیکھنا کنٹرول اور تصرف اور تقدیر پہ غلبا ایک مطلبہ جب حسین نے کہا اللہ ہو اکبر تو دونوں جی آلے مڑے اور ہاتھ جوڑ کے کہا فاطمہ کے لال اجازت ہے روح پرواز کرے کیا سنا آپ لے کیا مطلب تھا اپنی روح اپنے کنٹرول میں تھی حسین کو پیار آ گیا اٹھے اور درمیان میں بیٹھے ایک قصر دانے زانو پہ رکھا ایک قصر بائے زانو پہ رکھا اپنی انگلیاں بالوں میں ڈالی اور ڈالنے کے بعد کہا سعید و زہر میرے نانے کے پاس مجھ سے پہلے جا رہے ہونا میرا سلام کہنا حالات بتا دینا ابھی حسین مہوے گفتگو تھے ختم ہو گئی ملیس کہ سعید و زہر کا چہرہ زرد ہوا تیر کھانے میں چہرہ زرد نہیں ہوا زخم جھیلنے میں چہرہ زرد نہیں ہوا لیکن جب حسین نے دیکھا کہ چہرے پہ زردی چھا گئی سینہ آپ نے مسوس لیا پکڑ لیا حسین اٹھے اور دن کے بعد کہا میرے نس جانی سارو میرے شیر و دلیرو کیا ہوا یہ چہرے پہ زردی کیسی کہ مولا کوئی سامنے سے آ رہا ہے کہ اچھا سامنے سے آ رہا ہے کون ہے کہ مولا پہچان میں نہیں آتا پاہ اغدس سے سر تک چادر میں ملبوس ہے حسین نے کہا کدھر ہے کہ وہ سامنے کہ سعید و زہر پہر سمیٹ لو میری ماں فاطمہ زہرہ میری ماں زہرہ آ گئی آنے کے بعد کہا سعید و زہر تمہارا شکریہ میرے لال کو زہر کی نمال اس حالت میں پہوائی کہ ایک تیر نہ آنے دیا اور اثر کے وقت آ جانا تیروں کا مسلح میرا زانوں بکھرے ہوئے بال و غربتہ و مصیبتہ و مظلومہ و حسینہ و سیعلم اللذین آزلم و ایا منقلب ينقلبون علی لعنت اللہ و علی القوم الظالمین ربنا تقبل مننا رب کریم تجھے ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت اتا فرما ہم کو دیکھ عمال کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگار اہل بیت کے چانے والے یہ ازادار جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما معبود ہماری قوم میں جو مروم ہو چکے ہیں سب کو جوار اہل بیت علیہ مصطلیم نے عالی مقام کرامت فرما ہمارے علماء حق کا سایہ مراجع کرام کا مجتحد اعظام کا ذلہ اگرامی ہمارے سروں پہ تعدیر قائم رکھ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما ہماری قوم کے نوجوانوں کو علم ایرفان معرفت تقوی تحارت اور ہماری قوم کی بیٹیوں کو عفت حیاء شرم اور غیرت اتا فرما ہم زندہ رہیں تو محبت اہل بیت پر ہمارا خاتمہ بھی خیر ہو تو انہی کے راستے پچلتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد اور تیر مرتبہ سورہ توہد کی تلاعات فرما کر مرومہ سیدہ قوسر جہاں بنت جناب سید اختر حسین صاحب کی روح کو حدیعہ سواف فرما